ہائی کورٹ کا پنجاب پولیس کے لیے بڑا آرڈر آ گیا پولیس کو چھاپوں کے وقت ویڈیوز بنانے کا حکم حکومت کو چھے ماہ میں باڈی کیمرے اور ڈیشپورٹ کیمرے فاہم کرنے کے ہدایت کوسر بی بی کی درخواست پر جاری فیصلے میں جسٹس تارک سلیم شیخ کا کہنا ہے ویڈیو گرافی سے جھوٹے کیسی سے بچا جا سکتا ہے ویڈیو کے استعمال بارے ایس اوپیس بنائے جائیں تفتیشی افسران فوٹس کو کیس ریکارڈ کا حصہ بنائیں ججز کو لکھے مشکوخ خطوط میں عدالت نظام کو شدید تنقید کا رشانہ بنائے گا خطوط میں ویلکم ٹو بیس لیس انتھارسیس تحریر کیا گیا محمد فاضل نامی شخص کے جانب سے خطوط ارسال کیے گئے مقدمہ سیکیورٹی انچارج ہائی کورٹ کی مدیت میں درج سٹی فورٹی ٹو ایف آئی آر کی کوپی منظریں آپ پر لیایا اسلام آباد جانے والی تحقیقاتی ٹیم نے مماثلت کے پہلوں پر اہم شواہد حاصل کیے لاہور کے دو میگا منصوبے پنجاب کے آدھے بجٹ کے برابر نکلے بلو اور پرپل لائن منصوبوں پر چودہ خرپ پچاس ارب کا تخمینہ پرپل لائن میٹرو ٹین منصوبے کا تخمینہ پانچ سو ستتر ارب لگایا گیا پرپل لائن ٹین ائرپورٹ تا بھارٹی چلے گی بلو لائن ٹین منصوبے کی تکمینہ پر آٹھ سو بہتر ارب خرچ ہوں گے بلو لائن میٹرو لائن میلینشیا تا بابو سابو انٹرچینج چلے گی الڈی ایر حکومت سے گو ہیٹ مانگ لیا تین سرکاری محکمے ترکیاتی منصوبوں کو ڈبونے لگے بند روڈ کنٹرورڈ ایکسیس منصوبہ تنازات کا شکار ہو گیا محکمہ پی اینڈی محکمہ خزانہ اور الڈی اے میں سر جنگ برقرار بند روڈ کے نوے کروڑ کے فنڈز رکھ گئے پی سی ون کے نظر سانی منصوبے میں اہم بیوروکریٹ اور میمبر پی اینڈی رکاوٹ بن گئے الڈی اے انجنرنگ ونگ کے افسران نے بھی توجہ دینا چھوڑ دی عید کے رنگ اپنوں کے سنگ عید قریب آتے ہی پردیسیوں کی گھروں کو واپسی لاہور کے بس اڈوں پر رش بڑھنے لگا ٹرانسپورٹرز نے کرائیوں میں سو روپے تک خود سافتہ اضافہ کر دیا مسافروں کی جانب سے اوور چارجنگ کی شکایات زل انتظامیہ اور ریجنل ٹرانسپورٹ آتھارٹی کی چیکنگ کی میں غائب عید الفطر میں چند روز باقی خواتین کی تیاریاں اروج پکڑ گئیں اچھرا کی مارکٹ میں رش لگ گیا خواتین میچنگ کیلئے جوتوں اور جیڑے کی دکانوں پر پہنچ گئیں بازار میں چڑیوں کی دکانوں پر بھی خواتین کا حجوم نظر آنے لگا وزیراعلا مریم نواز کی زیرہ صدارت الڈی اے پروجیکٹس کا جائزہ اجرا اسلاحور کی سسٹینیبل سمارٹ سیٹی میں تبدیلی کے پروجیم کا جائزہ لیا گیا الڈی اے رولز میں ترمیم ون ونڈو ٹرانسفر کا نظام لانے کا اصولی فیصلہ الڈی اے میں ڈیجیل ٹرانسفورمیشن کا نظام لانے کا اصولی فیصلہ یونی فارم فورس بھی بنائی جائے گی چے عرب سے روڈ سٹرکچر میں بہتری سمیت دگر پروجیکٹ کی اصولی منصوری عالمی بینک کے تعاون سے پنجاب میں جاری بڑا منصوبہ پچپن عرب مالیت کے جاری منصوبے پر خریداری کا ریکارڈ طلب عالمی بینک نے پنجاب حکومت سے ہیومن کیپٹل پروگرام پر تفصیلہ طلب کر لی بینک منصوبے پر نصف کرز پنجاب حکومت کو دے چکا ہے لاہور کے ترقیاتی ادارے میں پلاننگ کا فقدان تعمیر شدہ راوی روڈ کو دوبارہ اکھارڈ نہ شروع کر دیا گیا کروڑوں روپے کی اسفارٹ اکھارڈ کر سپریشن وال بنائی جائے گی ناکس حکمت عملی اور اداروں میں باہمی روابط نہ ہونے سے کروڑوں کا نقصان شہر میں ادم روابط کے باعث قیمتی انفرسٹرکچر کو نقصان پہنچانے کا عمل جاری سکول سربراہا نے ایڈوکیشن اتھارٹی کا حکم رون ڈالا لاہور کے دو سو انتالی سکولوں میں بک بینک نہ بنایا گیا سکولوں میں کتابوں کی شدید قلت پیدا ہو گئی والدین نے ایڈوکیشن اتھارٹی آفیس میں شکایات کے امبار لگا دیئے اتھارٹی نے بک بینک کا ڈیٹا فراہم نہ کرنے پر جواب طلب کر لیا جی سی یونیورسٹی شدید بالی بہران سے دوچھا سٹاف سالانہ عمرہ قرآندازی اور عید الاؤنس سے محروم ملاسپین کو رمعہ سال عید الاؤنس بھی نہ مل سکا چودہ سو ملاسپین میں عمرہ قرآندازی بھی نہ کروائے گئی خزارنادار نے انتظامات نہ ہونے کو وجہ قرار دے دیا جوہر ٹاؤن سمسانی محلہ میں خراب سیوریچ مشروں کی جائے افسائش بن گیا سیوریچ کا پانی کھلی نالیوں میں بہ رہا ہے گندے پانی کی نالیاں بیماریوں کی عماج گاہ بن گئی ہیں تافر بھی پھیلنے لگا علاقہ مکین ملیریا، ڈنگی اور دیگر میماریاں سے پریشان ادھر محمد نگر ایمپریس روڈ کا ایس ایم پبلک پارک دیکھ بھال نہ ہونے سے تباہ حالی کا شکار ہو گیا یوٹیلیٹی سٹورز پر خواتین کا اشیاء کی خریداری کے لیے رش بین اصیر انکم سپورٹ پروگرام میں ریجسٹرڈ خواتین انتادی رکوم سے محروم خواتین کو سودا سلف لینے میں مشکلات کا سامنا عید کے لیے بھی ضروری سودا سلف نہیں لے سکی غریب عید پر کیا کھائیں گے؟ ایک بیوہ کی دہائی پولیو ورکرز کا ٹاؤنشپ ڈیپیٹی ہیلت دفتر کے باہر اتجاز پولیو ورکرز کی تنفاہیں چار ماہ سے نہیں ادا کی جا رہی مردن شماری ریڈ 3 ریڈ 4 کی بھی ادائیگی نہیں کی گئی ادائیگی نہ کی گئی تو 29 اپریل کو پولیو مہم کا بائیکارڈ کیا جائے گا مظاہرین کا اعلان دنگی اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ پر کابینا کمیٹی بنانے کا نوٹیفیکشن جاری وزیر سپیشلائز ہیلت خواجہ سلمان رفی کمیٹی کے چیئرمن ہوں گے صوبائی وزروہ خواجہ عمران عزیر مجتبہ شجاو رحمان اور رانہ سکندر حیات کمیٹی کے ممبر ہوں گے کمیٹی ڈنگی ڈیزاسٹر اور متعدی امراض کے تداروں کے لئے ہدایات دے گی ادھر مچھوں کے افضائش میں اضافہ جاری مزید دس مقامات سے ڈنگی لاروہ برامت ہونے پر تلف کیا گیا فونز کی سی ڈی آرز بغیر وجہ لینے والے پولیس افسران کے خلاف ایکشن کا فیصلہ لاہور سمیں صبح بھر میں گزشتہ ساکھ کے سی ڈی آرز کا آڈٹ کروانے کا حکم بلا وجہ یا رشوت لے کر سی ڈی آر نکلوانے والے ملازمین کے خلاف کاروائی ہوگی ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشنز پنجاب کا عید کے بعد آڈٹ کا حکم وطن کی مٹی اتنی بے وفا تو نہیں اسٹریلیا سے پاکستان آ کر آن لائن کاروبار کرنے والا نوجوان اگوا اسمان ساجد گارڈن ڈاؤن میں اپنے دفتر گیا واپس نہیں آیا اسمان ساجد کے اگوا کا مقدمہ تھانا نوا کوٹ میں ترش کر دیا گیا ہائی کورٹ نے پانچ سال نا اہلی قانون اور آئین کے مطابق قرار دے دی تاہیات نا اہلی کے خلاف ترخواست خارج تحریری فیصلہ جاری جیسے شاہد بلال حسن نے فیصلہ جاری کیا الیکشن ایکٹ دوہزار سترہ کی سیکشن دو سبتیس کی شک دو آرٹیکل باسٹ سے مجزاد نہیں آرٹیکل آٹ کے تحت بنگیادی حقوق سے محروم نہیں کیا جا سکتا گورنہ بلیگو رحمان سے چیمین شاہلہ مارکٹ عظمت علی شاہ کی ملکات گورنہ نے تاجوں کی خدمات پر حسن کارکردگی ایوارڈ سے نوازا گورنہ پنجاب نے تاجر کمیونٹی کے لیے ہمیشہ تعاون اور مدد کی یقین دہانی کروائی چیمین لاہور بیزنسمن فرنٹ محمد عمجہ چودری بھی ملکات میں موجود تھے ہوتیل منجمنٹ میں عالی خدمات کا اطراف گورنہ پنجاب نے جی ایم فلیٹیز ہوتیل ارشاد بی انجم کو خصوصی ایوارڈ سے نواز دیا ارشاد بی انجم ایوارڈ ملنے پر سنشار ایوارڈ کو اپنے والدہن کے نام منصوب کر دیا معیشت سے متعلق مصبت نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے ابلون برگ نے پاکستان کی گروت اور مہکائی میں کمی کی توقع ظاہر کر دی وفاقی وزیر اطاعت و نشیات اطاولہ تاریل کی پیس کونفرنس بولے کاروبار میں مصبت تبدیلی رونما ہو رہی ہے پاکستان سٹاک ایکسچینز سے بھی مصبت خبریں آ رہی ہیں صوبائی وزیر بلدیاز عشان رفیق کے زیر صدارت اجگاز کمیشنر محمد علی رنتاوہ ڈی سی لاہور آف اہدر ایم ڈی واسا غفران احمد کی شرکت شہر میں مجوزہ مرمت اور بحالی کے لیے ترکیات اس کی موقع جائزہ صوبائی وزیر سوہیر شوکت بٹ نے دو سو مصبت افراد میں پچیس لاکھ ایدی چیک تقسیم کیے محکمہ سوشل ویل فیر اور بیت المار کے ذہ تمام علمدات کی تقسیم کی پروکار تقریب جرمانوں اور دویت ادائیگی پر تہتر قیدی رہائی پا گئے بھاری جرمانوں کی وجہ سے کئی برسوں سے قیدی جیل کارٹ رہے تھے عبدالعلیم خان فانڈیشن نے سوا دس کروڑ جرمان آدھا کیا رہائی پر پندرہ ہزار فی قیدی ایدی بھی دی صرف دو قیدیوں کے زمان پونے دو کروڑوں پر جرمان آدھا گیری کرسٹن ٹی ٹونٹی اور جیسن گلیسپی ون ڈے ٹیسٹنگ کے ہیڈ کوچوں گے مشاورت اور رسمی کاروائی کے بعد باقاعدہ اعلان ہوگا پی سی بی نے اسسٹنٹ کوچ کے لئے بھی استحار دے دیا لیول ٹو کوچنگ کورس اور تین سالہ تجربہ ضروری کرا موسیقی